دھرمانترن کے آروپی مولانا عمر گوتم نے پوچھتاچ میں کئی بڑے خلاصے کیے ہیں اور سوتروں کے مطابق وہ دعوت کے ذریعے لوگوں کا وشواس جیتا ہے یہ بات سامنے آئی ہے وہ لوگوں کو ہندو دھرمگرنٹ کی کمیاں بتاتا تھا اور پھر حدیث پڑھا کر لوگوں کو اسلام کے پرتی آکرشت کرتا تھا آپ کو یاد ہوگا اتر پردیش میں پولس نے کس طریقے سے دھرمانترن کا ریکٹ چلایا جا رہا ہے اس کا بھڑنا پھوڑ کیا اس میں نام سامنے آیا عمر گوتم کا اس کے کئی پرانے ویڈیوز جس میں یہ بھاشن دیتا ہے دھرمانترن ہزاروں لوگوں کا کروایا ہے اس بات کو سویکار کرتا ہے اب نئے نئے خلاصے ہو رہے ہیں اور دھرمانترن کے آروپی مولانا عمر گوتم سے پوچھتاچ جب کی گئی تو اور باتیں سامنے آ رہی ہیں سوتروں کے مطابق وہ دعوت کے ذریعے پہلے لوگوں کا وشواس جیتتا تھا وہ لوگوں کو ہندو دھرم گرنت کی کمیاں بتاتا تھا اور پھر حدیث پڑھا کر لوگوں کو اسلام کے پرتی آکرشت کرتا تھا تو دھرمانترن پر دعوت سے اسلام والی یہ سازش ہے کیا؟ کیا مطلب ہے دعوت سے اسلام کا؟ اس سازش کے بارے میں عمر نے بتایا کہ دھرمانترن سے پہلے میل جول بڑھایا جاتا تھا پھر اسلام کے لیے موٹیویٹ کر کے دل جیتا جاتا تھا پہلے گیتہ پڑھاتے پھر قرآن پڑھائی جاتی تاکہ دونوں کے بیچ انتر سمدھایا جا سکے اس کے بعد گیتہ کی کھامیاں بتائی جاتی اور پھر حدیث پڑھا کر گیتہ کو کم تر دکھانے کی کوشش کی جاتی قرآن پڑھا کر اسلام کی طرف آکرشت کرنے کی کوشش ہوتی موک بدھروں کے من میں پریوار کے پرتی نفرت پیدا کر دی جاتی تھی جو بول نہیں سکتے جو سن نہیں سکتے انہیں سمجھایا جاتا کہ تمہارا پریوار شادی نہیں کروائے گا پیسے نہیں دے گا ان لوگوں کو شادی اور پیسے کا لالچ دے کر انہیں اسلام قبول کروائے جاتا تھا چونکہ وہ بول نہیں سکتے سن نہیں سکتے اس لیے ان کے شکشکوں کو لالچ دے کر سائن لینگویج میں اسلام کے لیے بہلایا پھسلایا جاتا انہیں بھٹکایا جاتا برین واش کیا جاتا تو یہ تھی دعوت سے اسلام والی سازش جسے کوڈ ورڈ میں دعوت کہا جاتا تھا راجو راج اور جانکاری کے ساتھ میرے ساتھ جڑ گئے راجو بڑے حیران کر دینے والے خلاصیں اب سامنے ہو رہے ہیں جیسے جیسے عمر گواتم سے پوچھتاج کی جاری ہے پتا چل رہا ہے کہ یہ دھرمانترن کا جو ریکٹ ہے یہ نیٹ ورک جو ہے یہ کام کیسے کرتا تھا کیسے دھرمانترن کروایا جاتا تھا اور کیا باتیں سامنے آئیں بلکل بھی سا لگاتار عمر گواتم ایٹیس کے ریمانڈ پر ہے پوچھتاج کرے اور پوچھتاج میں جو پلاسے ہو رہے ہیں وہ کافی مہتون ہے کیسے دھرمانترن جہاد کے لیے لوگوں کو تیار کیا جاتا تھا ویسے بچوں کو ویسے لوگوں کو جو مخ بدھی رہے ہیں جو سن نہیں سکتے بول نہیں سکتے اس کے لیے سائن لینگویج کے ٹیچر کو رکھا جاتا تھا اس کو لالس دیا جاتا تھا کافی پیسے دیا جاتا تھے تاکہ ان بچوں کو موٹیویٹ کیا جائے اسلام پر دی اور دعوت تو اسلام ایک بڑا موٹیف تھا اس کے پیچھے کہ پہلے آپ دعوت دیجئے یعنی get together کیجئے اسے بولائیے اسے بات چک کریے اس کا دل جیتی ہے اس کے بعد اس کو دیتا قرآن حدیث پڑھایا جاتا تھا تاکہ ان دونوں کے بیٹ میں ڈیفرینس پیدا ہو اور جو دھارمک ہے ہندو دھارمک گرنٹ ہیں اس کی کمیوں کو بتانے کا کوشش کی جاتا تھا تاکہ یہ اسلام کا پرتی موٹیویٹیڈ ہو اور یہی وجہ ہے کہ ایک بڑا جو نیٹورک سامنے آیا ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کو اسلام قبول کیا گیا تمام ثبوت ہم لگاتا دی نیوز پر دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے سیٹیپیٹیٹ دیا جاتا تھا پریوار کے پرتی نفرت راجو ایک اور بات جس بات کو آپ نے ابھی ذکر کیا یہ پریوار کے پرتی نفرت پیدا کرنا یہ کہنا کہ کیونکہ آپ موک ہیں بدر ہیں آپ کا پریوار آپ کو چاہتا نہیں ہے پریوار کے پرتی نفرت پیدا کرنا یہ کہنا کہ شادی کے لیے آپ کا پریوار پیسے نہیں دے گا شادی کروانا ہی نہیں چاہتا پھر انہیں شادی کے لیے لالس دیا جاتا تھا اس طریقے سے یہ برین واشنگ ہوتی تھی اس لئے ان کے دیماغ میں یہ بھر دیا جاتا ہے کہ اس پریوار میں جب تم مقبذیر ہو تم کس کرنے کے لائک نہیں ہو تو تمہاری شادی نہیں ہو سکتی ہم تمہاری شادی کرائیں گے اور ایسی لڑکی سے شادی کرائیں گے کہ تمہاری زندگی بدل جائیں گے نوکری دینے کا زنمین دینے کا اور بیس بھیجنے کا اس تمام طرح کی جھاسا دیا جاتا تھا تاکہ یہ مقبذیر جو بچے ہیں ان کے لالت میں پھر جائیں اور سب سے بڑی بات ہے جن بچوں کو یہاں پر لائے جاتا تھا دیف سنٹر میں ان کا لوکیشن الگ لگ کیا جاتا تھا یعنی اگر آپ نوائڈا میں رہتے ہیں تو یہاں پر نوائڈا کے بچوں کو نہیں دوسرے جگہ کو بچوں کو لائے جائے گا دوسرے سنٹر کے بچوں کو یہاں پر لائے جاتا تھا تاکہ پریوار سے دور ہے پریوار تک اپنی بات نہیں پہنچا سکے جو ایکٹیوٹیز ہے وہ پریوار تک نہ راجو آپ کے پاس ہم لوٹیں گے تو دھرمانتران جہاد کے تار آپ جانتے ہیں کہ دیش نہیں ودیش سے بھی جڑے ہوئے ہیں ہم آپ کو لگاتا ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کیسے ودیشوں سے تار جڑے ہوئے ہیں اس ریکٹ کا بھنڈا پھوڑ بھی اتر پردیش کی پولس نے کیا اور اس کے ماسٹر مائنڈ مفتی جہانگیر کاسبی اور عمر گوتم سے پوچھتاج کی جا رہی ہے بڑے خلا سے ہو رہے ہیں اور زینیوز کے پاس دھرمانتران کے بتیس سرٹیفیکٹ ہے اتنا ہی نہیں محمد عمر گوتم کا وہ ویڈیو بھی ہے جس میں وہ ہزاروں لوگوں کا دھرمانتران کرنے کا دعویٰ کرتا ہے بات قبول کرتا ہے دو ماسٹر مائنڈ پکڑے گئے ہیں اتنا بڑا خلاصہ ہو گیا ہے سوچئے کہ دھرمانتران کا یہ نیٹورک یہ سازش کتنی بڑی ہو سکتی ہے اس بیچ خبر یہ بھی ہے کہ عمر پر لگے جبرن دھرمانتران کے آروپوں کو جمعیت علماء ہند نے غلط بتایا ہے عمر گوتم کی پیروی بھی وہ کرے گا اور اس کے لیے وکیل ایمیس خان دلی سے لکھنا ہو جائیں گے آئی آپ کو دیکھاتے ہیں کیسے ہندووں کا برین واش کیا جاتا ان کا دھرمانتران ہوتا کیسے ان کی پہچان کو بدل کر دھرمانتران کا یہ کھیل کھیلا جا رہا تھا ابھی تک آپ نے یہ دیکھا کیسے بھارت میں ہندووں کو الپ سنکھک بنانے کی بڑی سازش میں مفتی جہانگیر کاسمی اور محمد عمر گوتم شامل تھے ہم نے آپ کو پہلے بھی دھرمانتران جہاد کا سرٹیفیکٹ دکھایا تھا لیکن اب جو ہم دکھانے جا رہے ہیں اسے دیکھ کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے یہ سازش کتنی بڑی تھی اور دھرمانتران کا ریکٹ کتنا بڑا تھا اس کا خلاصہ اب ہم کرنے جا رہے ہیں زینیوز کے ہاتھ ایک نہیں دو بھی نہیں دھرمانتران جہاد کے 32 سرٹیفیکٹ لگے ہیں جی ہاں 32 ویسے چہرے جو پہلے ہندو تھے لیکن مفتی جہانگیر کاسمی اور محمد عمر گوتم کے گینگ نے بھولے بھالے لوگوں کی بھاوناوں کے ساتھ کھیل کر ان کا دھرم پریورتن کرا دیا ان 32 چہروں میں سے کچھ چہرے ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں تاکہ آپ بھی جان لیں کہ دھرمانتران کا یہ ناپاک کھیل کتنا بڑا تھا یہ ہیں دیوریشی تھاکور جن کا دھرم پریورتن کرانے کے بعد دانش خان نام دیا گیا یہ ہیں ندھی پٹھانیا جو دھرم بدلنے کے بعد ندھی پٹھانیا خان بن گئی ٹھیک ویسے ہی برخہ بھی دھرم پریورتن کے بعد بشرا ہو گئی آشیما کلششت کا نام آشیما ہی رہتا ہے لیکن دھرم پریورتن ہو جاتا ہے دپکہ رانی کا نام آئشہ صدیقی ہو جاتا ہے گیتکہ کا دھرم بھی بدل دیا جاتا ہے لیکن نام نہیں بدلتا شیلا یاداو آفرین ہو جاتی ہے للن ساگر دھرم بدلنے کے بعد محمد ساگر خان ہو جاتے ہیں سورپ شیوارے شاہر خان بن جاتے ہیں پریانکا سین کا نام بدل کر فاتیمہ محمد فاروق ہو جاتا ہے کبیتہ وشو کرما دھرم بدلنے کے بعد گجالہ ہو جاتی ہیں پراوین کمار بھی عبدال سمد عمر بن جاتے ہیں یہ سارے سرٹیفکٹ دلی کے جامیہ نگر سے چلنے والے اسی جہادی سینٹر سے جاری ہوئے ہیں جیسے دھرم پریورتن کا ریکٹ چلانے والے مفتی جہانگیر کاسمی اور محمد عمر گوتم چلاتے تھے جن 32 لوگوں کے سرٹیفکٹ ہمارے پاس ہیں ان میں سے کچھ نام ہم نے آپ کو دکھائے یہاں سوال نام اور نمبر کرنی ہے ہماری کوشش اس بڑی سازش پر سے پردہ ہٹانے کی ہے جو بڑی ستر پر ایک دھرم کو نشانہ برانے کے لیے سازش رچ رہے تھے دھرمانترن جہاد کے ان 32 سبوتوں کے علاوہ ہمارے پاس وہ ویڈیو بھی ہے جس میں محمد عمر گوتم بڑے فقر کے ساتھ دعویٰ کر رہا ہے کہ کیسے اس نے سیکڑو لوگوں کا دھرم پریورتن کر آیا نہیں کیا تھا لیکن الحمدللہ اس انورسٹی میں اللہ نے یہ توفیق دی اور پھر میں نے اپنے دوستوں کو دعوت دی تو اسی انورسٹی میں الحمدللہ سات لوگوں نے اسلام کی گواہی دی ان میں سے ایک ہمارا دوست تھا گورکور کا رہنے والا یادو گھرانے کا اس نے کہا کہ جب گوتم صاحب عمر صاحب ہو گئے ہیں تو میں بھی اسلام لے آتا ہوں اتنی اس کو محبت تھی اس کا نام میں نے محمد عثمان رکھا اور وہ دور ہے اور آج کا دور ہے تعلیم کو وہاں تک پہنچانا ہے جہاں تک اللہ تعالی کی توفیق حاصل ہوگی اور اللہ کا فضل ہے کہ میں نے جو سوچا نہیں تھا کبھی میرے گھر والوں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ کہاں کہاں اللہ نے پہنچا دیا میں نے انگلینڈ اٹھارا مرتبہ انگلینڈ جانا ہوا چار مرتبہ یونائٹی اسٹیٹس آف امریکہ امریکہ جانا ہوا اور افریقہ اور بہت سارے ممالک میں اللہ نے پہنچا دیا میں نے اس کا تصور نہیں کیا تھا اور جہاں بھی گیا دین کی دعوت کے ساتھ دین کے پیغام کے ساتھ گیا اور اللہ کا فضل ہے الحمدللہ کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں میں اللہ کے جتنا بھی شکران ادا کروں وہ کم ہے میں اپنی تاریخ میں یعنی ہسٹری میں جاؤں گا قبول اسلام کے پورے اس پسمنظر میں جاؤں گا تو کم سے کم دو تین گھنٹے کا وقت چاہیے اس میں میں جانا نہیں چاہتا ہوں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کام ہم سب کا ملا جولا کام ہے جیسا کہ حضرت مولان نے فرمایا یہ تمام امتیں مسلمہ کا یہ یہ یونینیمس یونائٹیڈ افرٹ ہے جس کو سب کو مل کر کرنا ہے تو پہلے آپ نے دھرمانترن جہاد کے ثبوت دیکھے پھر اس کو خود ہی تصدیق کرتا محمد عمر گوتم کا یہ ویڈیو دیکھا تو ذرا سوچئے کہ خود دھرم پریورتن کرنے کے بعد دوسروں کا دھرمانترن کرنے کی یہ سازش میں کیسے شامل تھا لکھنوں سے انوجمش اور ڈلی سے راجہ راج کے ساتھ بیورو ریپورٹ زی میڈیا اب سوال یہ ہے کہ دھرمانترن کے لیے جو چہرے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ اتنے ہی تھے یا پھر ان کے کچھ اور بددگار بھی اس دیش میں ہیں اس کے بارے میں بھی عمر گوتم نے بتایا ہے سوٹروں سے جو جانکاری ملی ہے اے آئی یو ڈی اف کے سانسد اسم کنیتا بدودی نجمل یہ دھرمانترن کے مددگار ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ میوات Trust for Educational Welfare فرید آباد اس کے علاوہ مرکز الماریف ممبائی اور Human Solidarity Foundation ڈلی یہ دھرمانترن کے مددگار دیش میں ہو سکتے ہیں Pee News App آفیلیوب Nevada A검 signage